چلیں شہید عثمان لالا کے قبر پر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں بات کرتے ہیں چلیں نواب اکبر خان بکٹی کے قبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ کام سے بات کرنا چاہتے ہیں کس جلتے ہوئے بلوچستان کو سلکتے ہوئے بلوچستان کو ایندن پر چڑے ہوئے بلوچستان کو خون آلود بلوچستان کو ملک اور موتبرین کے چلنی لاشوں کے بلوچستان کو آپ کس طرح نکال سکتے ہیں اب شہرِ آرزو میں یہی بودھ و باش ہے مٹی نے بھی پی لیا ہے مٹی نے پی لیا ہے ارارت برا لہو جوشے نمو ملا تو بدن کاش کاش ہے یہ وہ کاش نہیں ہے یہ کاف نکتے والا کاش ہے یعنی چھیرا چھیرا ہوا بدن ملک عبیداللہ قاسی صاحب کو خدا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ان کے لوائکین کو سبر جمیل عطا کرے آجم تازیت کے لئے گئے ان کے جوان سال بیٹھے یا ان کے بائی کے جوانسوں ایک پچاس ساتھ سال کے عمر کے ان کا جو بائی تھا اس کے آنسو تم نہیں پا رہے تھے جب ہم اس سے گلے ملے اور ان سے تازیت کی یہ بلوستان کی اوالت جناب والا کہ بلوستان کی داستان بڑی دل خراش ہے جو شخص بھی ملا وہ ایک زندہ لاش ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زندہ لاشوں کی طرح ہیں اس وقت خالی دیواروں کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ایک رسم ہے ہم نباہ رہے ہیں ایک تازیتی قرارداد ہے جنہوں نے پیش کی صرف ان کے دو عراقین تین عراقین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں باقی ملک عبیداللہ کاسی ایک عام شہری بھی نہیں تھے ہمارے ہاں شہریوں میں بھی بہت کیٹیگریز ہوتے ہیں ملک عبیداللہ جیسے کیسے کئی ہمارے بلوستان میں گزشتہ پندرہ سال میں کوئی نو سو ہزار کے قریب مسخ شدہ لاشیں اس طرح سڑکوں پر ہمیں نظر آئیں اور ہمیں ملے ہم نے کبھی بھی بلوستان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب والا ہمیں بزاعت خود ہم اس حکومت کو یا اسمبلی کو ہم سب سے زیادہ شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ چالیس دن اغواہ انہیں کہ باوجود جب بلوستان میں ان کو پتا تھا کہ وہ اغواہ ہوئے ہیں ہم ان کو باعفاظت طریقے سے بازیاب نہیں کرا سکے شرمندگی کی بات تو یہ ہے جناب والا ہم سب کے لیے اس حکومت کے لیے کہ جہاں ہم ستر عرب روپے امن و امان قیمت میں خرچ کرتے ہیں جہاں امن موجودہ پی ایس ڈی پی میں بھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پی ایس ڈی پی کا وہ صفحہ اور نمبر بھی کول کے بتا دوں جس میں صرف جناب والا صفحہ نمبر دو سو اکاون پر اس وقت تین ازار پانچ سو ستتر ملین بوکے پھیاسے عدویات سے محروم بے روزگاری کے شکار بلوستان میں تین ازار پانچ سو ستتر ملین ساڑھے تین عرب روپے ایک ایک ازار چار سو پچھتر ملین دوسرا یعنی ڈیٹھ عرب روپے اور اور آٹھ سو ملین اور یعنی جناب والا چھے عرب روپے کے قریب کوئٹہ میں صرف تاروں اور کیمروں کے لیے ایک دو سال میں جو ہے خرچ کیے گئے ایک ایسے شہر میں جہاں ملک عبیداللہ اور اس کے خانان نے اپنی ساری زندگی گزاری انگریزی ادوار سے لے کر جس کا ذکر ابھی میرے دوست زمرک صاحب کر رہے تھے شاید ان کے آباؤ اجداد میں سے کسی کی بھی لاش انگریز دور میں بھی ملک عبیداللہ کاسی کے خانان کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پچاس ساٹھ سالہ ایک بزرگ کے لاش کو جو ہے اس طرح جو ہے دوپ میں پینک دیا گیا ہو اور صرف ایک لاش نہیں تھا اس لاش کے اوپر کہیں سوالات بھی تھے ہر زخم ایک سوال تھا اب ذرا آپ کے پاس آتا ہوں جناب والا وہ دن جب ملک عبیداللہ کاسی غوا ہوا آپ کو یاد ہے وہ دن کیا تھا جناب والا یہ وہی دن تھا جب حکومت کی تمام تر توانہی اس کے تمام تر فورسز اس کی تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیا اپوزیشن کے خلاف آپریشن میں کار فرما تھی اور اپوزیشن کے تئیس کے قریب راکین ان کو ایف آئی آر ان پر درج کر دیا گیا تھا کیونکہ اغواکار ان کو یہ نظر آرائی تھا بلوچستان کی حکومت کو ملک سکندر اغواکار تھا عمل کلمتی اغواکار تھا ملک نصیر اغواکار تھا اس وقت جو ہے بلوچستان میں کیونکہ ان کو یہ ڈرتا کہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے جناب والا ساری حکومت کی توجہ ستر عرب روپے والی امن و امان والی اماری پوری لائنڈ آرڈر جو دپارٹمنٹس تھے ان کی سب کی توجہ بلوچستان کی اپوزیشن کو زیر کرنے پہ لگی ہوئی تھی تو ملک عبیداللہ کاسی دوسری طرف ملک عبیداللہ کاسی کو دو چار اغواکار اس پورے نظام میں ستر عرب روپے خرچ کرنے والے لائنڈ آرڈر پر خرچ کرنے والے ہماری سینکڑوں ادارے وہ جو ہے تین چار اغواکاروں کو ڈونڈنے میں ناکام ہو گئے تھے اس لیے کہ جب حکومت کی ترجیح اور حکومت کی توجیح حکومت کی ترجیحات بدل جاتی ہیں حکومت جب اپوزیشن کے خلاف یا اپنے شہریوں کے خلاف اپنے رینماوں کے خلاف جو ہے وہ مد مقابل نکل آتا ہے تو جناب والا چھوڑوں کو آزادی ملتی ہے اغواکاروں کو آزادی ملتی ہے اور یہ وہی دن تھے جہاں پر ام جس دن تیانے اور جیل میں تھے دوسری طرف یہ اغواکار ملک عبیداللہ کاسی کو پانی سے بھی انہوں نے محروم رکھا روٹی سے بھی محروم رکھا اس کے علاوہ عرب میرے خالق دن ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اس کو بدن کو کسی نہ کسی تیزدار آلے سے جو ہے وہ چیرتے تھے یا زخم بناتے تھے وہ محضوظ ہو رہے تھے وہ حکومت کی اس رٹ کو جو بلوچستان کے اندر کہتا ہے کہ ہم حکومت ہیں یہ ہمارا فرض ہے وہ اس حکومت کے رٹ کو چیلنج کر رہے تھے اس کے جسم پر ایک ایک زخم حکومت اور حکومتی وزراء حکومت کے سترسی عرب روپے کے جو لائنڈ آرڈر کا بجٹ یا پانچ سو پچاس عرب روپے کی پی ایس ڈی پی پر سب سے بڑا سوال گیاں نشان تھا ایک ایک چیر جو وہ بتا رہے تھے کہ آؤ اگر تم اتنی بڑی حکومت ہو تمہارے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں تم نے اپنی اسمبلیوں پر بکتربند گاڑیاں چڑھاتے ہو اپنے پوزیشن کو جو ہیں چھوٹے سے تانوں میں اور جیلوں میں پینک دیتے ہو آؤ ذرا ہم چھار اغواکاروں کو دھونٹ کر دکھاؤ یہ بہت بڑا سوال یہ نشان تھا اس پہ بھی افسوس نہیں ہوتا افسوس تو یہ کہ جب ہم شہید عثمان لالا کے فاتحہ خوانی کے لیے واپسی پر آئے اس جرگے میں ہم بھی گئے جہاں پر کچھلاک ارد گرد نوا کے تقریبا جو نوردن بلوچستان ہے شمالی بلوچستان کا کوئی بھی ایسا قبیلہ فرد یا وہاں کے معتبرین وہاں پر بیٹھے نہ ہو سڑک کے کنارے وہاں پر بھی ہم نے تقریر کی یہی کی کہ فرد کی سلامتی آہین کے آٹیکل نو کے تحت ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے آپ پانی نہیں دے رہے ہو خیر ہے آپ بجلی نہیں دے رہے ہو خیر ہے آپ روزگار نہیں دے رہے ہو خیر ہے آپ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے ہو خیر ہے لیکن کم از کم ہم اپنی روزی روزٹی کر رہے ہیں فرد کی سلامتی بنیادی اقوق چپٹر اول کانسٹیوشن کا آٹیکل نائن میں یہ ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سلامتی فرام کرے کہ آپ کی جان اور مال کو کسی سے خطرہ نہ ہو جب یہ جان اور مال کے خطرے سے بھی وہاں پر سارے بزرگ متبرین شہری بیٹھے ہوئے تھے خدا جانتا ہے آتھ جوڑ کے کہ آج کوئی ہمیں خبر ملے گا یا کل کب ہمیں خبر ملے گا لیکن اس دوران تو ان کو کوئی خبر نہیں ملی افسوس کی یہ بات ہے کہ اس کے بعد یہاں پر اسمبلی کے ایک دو اجلاس ہوئے جناب چیرمن میں کیوں چیزوں کو ایک جیزیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان میں ملک عبیداللہ جیسے نامور شخصیات بلوچستان میں اگست کے بہینے میں شہید ہوئے ہیں مارے گئے ہیں نواب اکبر خان بکٹی کی لاش اسی طرح زخمی اسی طرح گولیوں سے چلنی اسی طرح جو بھی صورتحال میں ہوگا وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے اس صوبے نے جب آپ پندرہ بیس سال سے لاشیں دیکھ رہے ہیں تو یہ صوبہ سنجیدگی چاہتا ہے جو آج ہم نے ایک ایک سو ستر ڈی کے تحت جو ہم نے ایک قراردات پیش کی تھی تحریک پیش کی تھی وہ بلوچستان کی تاریخ میں آج تک پیش نہیں ہوا اس اسمبلی نے اپنی تاریخ میں کبھی کمیٹی آف اول نہیں بنایا تھا ہم نے اس لیے اس کا آج مطالبہ کیا جس کی مخالفت این پی نے بھی آج کی ہے مجھے افسوس اس بات کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جلتے ہوئے بلوچستان کو سلکتے ہوئے بلوچستان کو اینڈن پر چڑے ہوئے بلوچستان کو خون آلود بلوچستان کو ملک اور موتبرین کے چلنی لاشوں کے بلوچستان کو آپ کس طرح نکال سکتے ہیں ہم اس کو ایک کمیٹی آف اول میں تبدیل کر کے یہاں پر بلا تخصیص بلا تفریق الکبندی بلا تفریق سیاسی وابستگی ہم بلوچستان کے معاملات کو زیر بیس لانا چاہتے تھے اس معاملات کی بنیاد پر بلوچستان کے معاملات کا آئندہ کا لاعمل بنانا چاہتے تھے اب کوئی ایک ست ستر دال کے تحت یہاں پر کوئی آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے الکوں میں دی گئی ہوئی بجٹ یا آپ لوگوں نے جو اور لوگوں کو بجٹ دیئے جن سے لوگ بیزار ہیں ان کے پیسے ہم مام سے مانگ نہیں رہے تھے ہم یہاں پر آپ کو ایک سنجیدہ بیس اور مباسے کی دعوت دینا چاہتے تھے کہاں کریں یہ بیس اور مباسہ چلیں ملک عبیداللہ کاسی کے لاش کی اوپر قبرستان میں کرتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ کی وزراء صاحبات اگر وہ یہاں پر ایک ست ستر دال کے تحت آہین کے تحت قانون کے تحت اور قائدے کے تحت ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں چلیں شہید عثمان لالا کے قبر پر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں بات کرتے ہیں چلیں نواب اکبر خان بکٹی کی قبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ کام سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے بلوچستان کو یہ قدیر کے بلوچ کے یہ جو پجگور میں معصوم بچہ جس طرح دن دہارے اس کے پورے بدن کے ٹکڑے کیے گئے آئیں جائیں چلتے ہیں اس کے قبر پر بیٹھ کر جو ہیں ہم اور آپ بات کرتے ہیں کہ کیا بلوچستان بلوچستان سعی طرف چل رہا ہے یا بلوچستان بیٹھری کی طرف چل رہا ہے یا بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی ضرورت ہے بلوچستان میں سرمائے کاری کی ضرورت ہے بلوچستان میں سیپیک کے حوالے سے بہت بڑی ترقی ہوگی بلوچستان جو ہے وہ ترقی کے مینار سر کرے گا کہاں کرے گا جناب والا آج کے اخبارات میں اگر ملک عبیداللہ کاسی کی یہ تصویر چپی ہے سرمائے کار کو اگر آپ کہیں کہ آپ ایک روپے میں میں آپ کو ایک کلو سونا بھی دیتا ہوں وہ بلوچستان نہیں آئے گا کہاں کون آئے گا اس بلوچستان میں جس میں دو چھار ایکڑ کے یا دس پندرہ بیس ایکڑ کے زمین کا مالک اپنے گھر سے نکلتا ہے اغوا ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عظیم ترین دور میں جہاں آپ چھے عرب روپے اس پہ لگاتے ہیں سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں آپ چھالیس دن میں اس کے قاتلوں کو تو لوکیٹ نہیں کرسپا سکتے ہاں یہ بات آئے گا اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہم نے ایک دو بندے گرفتار کی اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں اگر یہ کامیابی کا پیمانہ ہے کہ ایک شخص اغواہ ہو اس کی تشدد زدہ لاش برامت ہو اور وہ بھی کس دن عیرت کی بات جنابے والا جس دن ملک قبیداللہ کاسی کو اس کو زخم کر رہے تھے اس کو بوک اور پیسہ رکھ رہے تھے یہ وہ دن تھا جب حکومت کو یہاں پر کوئی تکلیف ہی نہیں تھی یہاں اسمبلی میں ایک دن کے لیے نہ اے ان پی کے دوستوں نے کوئی بات کی نہ باپ کے دوستوں نے کوئی بات کی نہ کوئی اور جو یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک قرارداد لے آتا کہ ایک ملک جو ہے وہ گم گیا ہے لہذا اسمبلی سجگزی سے پہ بات کرے کوئی تعویز کریں کوئی دم کریں کوئی درود کریں کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ہم اس شخص کو لے آئیں آج تک آپ نے اس پر بات نہیں کی آج اس کی لاش آئی ہے آج اس پر آپ ایک تازیتی قرارداد لائیں یہ بات آپ کو اسمبلی میں پہلے لانا چاہیے تھا کہ بلوستان کے اعلات بگڑتے جائیں ہمیں اپوزیشن کا ساتھ چاہیے ہمیں اپوزیشن کا تعاون چاہیے آج بھی عالم یہ ہے کہ ماں سوائے میرے این پی کے اپنے دوستوں کے جو ان کے اتیادی ہیں وہ یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی آج صرف جو لوگ اس لیے جمعاتے کہ جو ایک سو ستر ڈال کی ایک قرارداد ام ڈی کی لائے تھے ایک سنجیدہ بیس و مبایسے کے لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے سب کو فون کال کیے گئے سب کو ٹکٹیں بیجی گئیں سب کو ایک کوئٹہ بلا لیا گیا اس وقت آپ نے دیکھا تھا اس وقت یہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے میلہ لگا ہوا ہے ابھی جب ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اب آپ کو خالی کرسیاں وہ بھی ان کے درخ مڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب ذرا دیکھ لیں اگر کیمرے والے ذرا دکھا سکتے ہیں تو یہ بلوستان کی صورتحال دکھا دیں جنابے والا میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلوستان میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی اغواہ سڑکوں کی ویڈیوز روز آتے ہیں گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں آج کل گاڑیاں والے توڑے سے تیز ہو گئے ہیں تو کوئی سی چور کے ہاتھ نہیں آتی تو میں اسی کے ساتھ جنابے والا اپنا تقریر کے اختتام کرتا ہوں خدا وانتبارک تعالی اور اس تازیتی کرادات کی تو امائد کرتا ہوں لیکن میں حکومتی رویہ کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ وہ ملک عبیداللہ کاسی اور بلوچستان میں دوسرے عوام کو تحفظ فراون کرنے میں ناکام ہوئے ہیں شکریہ جناب شرمان